اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے تو دوستو آج لیکھ کر آئیوں میں آپ سب کے لیے بہت زبردستی یمی ریسپی آج ہم بنانے جا رہے ہیں سٹھوبری ملکشیک ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چانل پر نہیں ہوا تو سب سے پہلے میرے چانل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ کو آسانی ملتی رہے تو چلے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ مزیدار سا سٹھوبری ملکشیک بنانے کے اجزاء بتا دیتی ہوں کہ یہ مزیدار سا سٹھوبری ملکشیک بنانے کے لیے ہمیں کن اجزاء کی ضرورت پڑے گی دوستو میں نے لیا ہے دود لیا ہے ہاف لیٹر چینی لیا ہے میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ لے سکتے ہیں اور میں نے سٹھوبری لئی ہے اور اس کے علاوہ میں نے بالائی لئی ہے بالائی نہ ہو تو آپ کریم بھی لے سکتے ہیں تو چلے دوستو اب ہم ملکشیک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے سٹھوبری کو واش کر کے ہش کر دی اور اس کے اوپر پتیں پتیں niin اسے پتے کر اٹھ لیں گے سٹھوبری کر have Thousands bênよね میں دول دنہwriting ڈالگو دول دالنے کے بعد ہم اس میں چینی اور بالائیweans شامل کر دیں گے اور اب ہم اس کو بلینڈ کرتے ہیں تو میں نے تمام چیزیں شامل کر لی ہے اور اب میں اس کو بلینڈ کر لیتی ہوں تو کم سے کم تین سے چار منٹ کے لیے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو میں نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لی اور اب میں ملکشیک کو گلاس میں نکال لیتی ہوں تو لیجی زناب بہت ہی مزہ دار سا سٹابری ملکشیک ریڈی ہو چکا ہے یہ تھی ہماری آج کی réسپی آئی ہاپ میری آج کی réسپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی تو دوستو اگر میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں کمٹ کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی بیس کر دیں تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ کو بہت ساری ملتی رہے انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر سے حاضر ہوں گی ایک اور نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ